دعویٰ ہے میرا نارے جہنم سے بری ہوں میں پنجتنی 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 ہوں جنابِ ڈاکٹر افہا موترولوی کو آج حاصل کیا ہے آپ حضرات محسوس کریں گے ایک ایسا بہترین شائر جو بیق ورد کئی خوبیوں کا حامل ہے ہم تو اور پہ لوگ کہتے ہیں یہ شائر وائر ان کا کچھ اور کام نہیں ہے بشائری وائری کرتے رہتے ہیں پڑھائی لکھائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عہد حاضر میں اس تنز کا مہتور تماشاں ہیں جنابے ڈاکٹر ایفام اترالوی یہ ڈاکٹر ہیں ڈیلٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کئی کتابیں ان کی آ چکی ہیں کتنے کالیجز میں ان کے کلاسز ان کے یہ کلاسز لیتے ہیں جاگر کے یونیورسٹیز میں ان کے سپیشل لیکچرز ہوتے ہیں اور نہ جانے انگلش عدب میں اور سائنس اور میٹس کی دنیا میں ان کا کتنا بڑا نام ہے کئی کتابوں کے مالک ہیں ڈاکٹر ایفام اترالوی یہ سب کرنے کے بعد بارگاہ اہل بیت میں جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے انہیں دونوں صفت نوازی ہیں اچھی شاعری بھی ہے اچھی آواز بھی ہے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے عدب کے ساتھ محترم جنابے ڈاکٹر ایفام اترالوی کی خدمت میں کو تشریف لائیں اپنے کلام سے آپ کو نوازیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ڈاکٹر ایفام اترالوی کا استقبال بہاوہ دے بلند آرہ سلوات سے کریں کربلا 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 چاہیے مجھ کو اپنے گموں کی دوا چاہیے کربلا کری بلا کربلا جاہیے کربلا کری بلا کربلا جاہیے شیر حاضر کہتا ہوں ایک آنسو کے بدلے جو جنت ملے ایک آنسو کے بدلے جو جنت ملے ایک گونہگار کو اور کیا چاہیے کربلا کری بلا کربلا جاہیے ایک آنسو کے بدلے جو جنت ملے ایک آنسو کے بدلے جو جنت ملے ایک گونہگار کو اور کیا چاہیے کربلا کری بلا کربلا چاہیے شیر حاضر کہتا ہوں مولا عباس کے حوالے سے کہ ظلم سے لیں گے ٹکر مگر شرط ہے ظلم سے لیں گے ٹکر مگر شرط ہے کوئی عباس سا باوفا چاہیے کربلا کری بلا کربلا چاہیے کربلا کری بلا کربلا چاہیے حضرات میں اس کو ذرا سوپر اس کے بعد میں یہاں سے اشار آپ کے خدمت میں پیش کرو خاص ہو سے دیکھیں ایک مطلع جو اپنے میں پہلا مطلع میں اپنے شرائع کرام کی نظر کرتا ہوں اور دوسرا تمام لوگوں کے خاص ہو سے دیکھیں نارے سلوات دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے عباس دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے عباس تجھ پہ قربا ہے سخاوت کے ادارے عباس دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے عباس اور سب لوگ کہتے ہیں کہ مولا عباس مدد کو نہیں آتا ہے میں ایک چیز پھیش کرتا ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ آتے ہیں ہمارے عباس ہم نے دیکھا ہے کہ آتے ہیں ہمارے عباس ارے شرط یہ ہے کہ کوئی دل سے پکارے عباس دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے عباس ہم نے دیکھا ہے کہ آتے ہیں ہمارے عباس ہم نے دیکھا ہے کہ آتے ہیں ہمارے عباس شرط یہ ہے کہ کوئی دل سے پکارے عباس دیکھ کر ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آتے ہیں ہمارے عباس ہم لائے قاسمہ اکبر پا دو بولے اٹھے ہم لائے قاسمہ اکبر پا دو بولے اٹھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سارے کے سارے عباس دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے عباس دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے عباس اور یہ شیر میں بتانے خاص پیش کرتا ہم نصیر بھائی دیکھیں بہر بھائی کہ نکتہ اے باقی کمن آقال ہم دے تو نکتہ اے باقی کمن آقال ہم دے تو کیوں نہ ون ناس تیرا صدقہ اتارے عباس تیری عطاوں کے اشارے عباس 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 ایک نارا خاص عباس ایک نارا خاص عباس 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 علی کی حتمانہ میرہ پاسمہ اور شفر کا دولارا میرہ پاسمہ دینا بی بی کا چاچہ میرہ پاسمہ سب کو کٹایا یقی پچھم نہ چھکایا شکر میں حیالی جیسا حکر میں حیالی جیسا حکر میں حیالی جیسا میرہ پاسمہ یا علی کا ہی تو بیٹا ، ہرش پہ رکھتا ہے کب سے ، ہرش پہ رکھتا ہے کب سے ، واہ ی داری سبان اللہ سبان اللہ دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے آپ کٹ گئے بازوئے سکھائے سکینہ لیکن کٹ گئے بازوئے سکھائے سکینہ لیکن اور جھوٹی تحریر دکھا دو کہیں ہارے آپ باز دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے آپ باز حضرات اگر یہ مولا ابباز کا پرچم نہ ہوتا تو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہم لوگ تو تیرے پرچم سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے تیرے پرچم سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے ہم تو جیتے ہیں فقط تیرے سہارے آپ باز دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے آپ باز دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے آپ باز اور یہ آخری شیر میں بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ بندیشے آپ نہ اب پھر کبھی ہونے پائے بندیشے آپ نہ اب پھر کبھی ہونے پائے بندیشے آبنا اب پھر کبھی ہونے پائے اس لیے سوئے ہیں دریہ کے کنارے آبا بندیشے آبنا اب پھر کبھی ہونے پائے بندیشے آبنا اب پھر کبھی ہونے پائے اس لیے سوئے ہیں دریہ کے کنارے آبا دیکھ کر تیری عطاوں کے اشارے آبا حضرات میں بس بہت ہی کم وقت لے کے اور یہاں سے ایک مسدس کے چند پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بھی مولا ابباس کا ایک رجس ہے میں اس کو مولا ابباس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس پہلے چار مصرے پڑھ دوں مجھے یاد آگئے اور اس کے بعد سے میں ایک مسدس کے چند بندیشے آب کے خدمت میں پیش کرتا ہوں میں تیسرا اور چوتھا مصرہ اس چار مصرے میں خاص طور سے دیکھیں گے ایک نئی بات کہنے کی کوشش کی ہے پھر میری پیاس کو پوشا کے معنی دے دے پھر میری پیاس کو پوشا کے معنی دے دے اور دم توڑتی موجوں کو روانی دے دے اور دم توڑتی اور تیسرا اور چوتھا مصرہ پڑھ دے خاص اور روکے مانگے گی بہت حشر کے دن نہیر فراد روکے مانگے گی بہت حشر کے دن نہیر فراد اے سکینہ کے چچا تھوڑا سا پانی دے دے اے سکینہ کے چچا تھوڑا سا پانی دے دے اے سکینہ حضرات میں یہاں سے مسدس کے چند منگ پیش کرتا ہوں یہ مولا عباس جب جنگ میں آتے ہیں تو اپنا تعرف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں میں پیش کرتا ہوں اس کو خاص سور سے دیکھیں میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں دست حیدر کا تراشیدن گینہ میں ہوں دست حیدر کا تراشیدن گینہ میں ہوں محفلِ صبر و شجاد کا قرینہ میں ہوں نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں ہاں مجھے فخر ہے ساقہ سکینہ میں ہوں ہاں مجھے فخر ہے ساقہ سکینہ میں ہوں مرضیِ رب کے خریدار کا احساس میں مجھ کو پہچان لو عباس ہوں عباس ہوں میں میں ہوں عباس مجھے شیرِ علی کہتے ہیں میں ہوں عباس مجھے شیرِ علی کہتے ہیں یہاں سے میں بند حاضر کرتا ہوں غیز میں آؤں تو دنیا کو ہلا سکتا ہوں غیز میں آؤں تو دنیا کو ہلا سکتا ہوں القما خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں غیز میں آؤں تو دنیا کو ہلا سکتا ہوں مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں نہر کو کاٹ کے خیمے سے ملا سکتا ہوں غیز میں آؤں تو دنیا کو ہلا سکتا ہوں مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں نہر کو کاٹ کے خیمے سے ملا سکتا ہوں حکم آقا کا میں پابند ہوں مجبور نہیں میں اگر چاہوں تو کاؤسر بھی بہت دور نہیں میں ہوں آباس مجھے شیر علی میں ہوں آباس مجھے شیر علی کہتے ہیں اب حضرات میں یہاں سے بند پیش کرتا ہوں خاص طور سے دوہاں سے نماز دیجئے گا میں پیش کرتا ہوں پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے مولا اب باس فرماتے ہیں پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایا میں نے اور وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے اور وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے جنگ سی فین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے جنگ سی فین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے سب کے ہونٹوں پہ تھا ولیوں کے والی آئے ہیں بھاگنے والے سمجھ بیٹھ علی آئے ہیں بھاگنے والے سمجھ بیٹھ علی آئے ہیں پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے مجھے شیر علی کہتے ہیں پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایا میں نے اور وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے جنگ سی فین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے سب کے ہونٹوں پہ تھا ولیوں کے والی آئے ہیں بھاگنے والے سمجھ بیٹھ علی آئے ہیں میں ہوں آباس مجھے شیر علی کہتے ہیں بند حضرت کرتا ہوں فاتھ کرسے لانا پیشمار لانا پیشمار لانا پیشمار لانا پیشمار بڑا روزوں کا حملہ کرنے والا پا لانا پیشمار لانا پیشمار لانا پیشمار کہتے ہیں جنگ سی فین کے حملوں کا سفر باقی ہے چھن گئی تیغ مگر تیغ نظر باقی ہے دوش پر ہاتھ ہے سینے میں جگر باقی ہے ٹوٹے نیزے سے بھی لڑنے کا ہنر باقی ہے بات تو جب ہے کہ پھر تیغ جلی یاد آئے ملڑوں اور میرا بابا علی یاد آئے میں ہوں آباس مجھے شیر علی کہتے ہیں میں ہوں آباس مجھے شیر علی کہتے ہیں میرے سینے میں دھڑکتا ہے دل شاہ نجف مجھ کو حاصل ہے شہدین کی غلامی کا شرف نسرت سید عبرار حجین کا حدف میرے ہوتے ہوئے دیکھے کوئی خائموں کی طرف میرے ہوتے ہوئے دیکھے کوئی خائموں کی طرف خون کا عبر ابھی رن میں برس جائے گا کسی گردن پہ کوئی سر نہ نظر آئے گا میں ہوں آباس مجھے شیر علی کہتے ہیں اب یہاں سے میں پسندیدہ بند میں پیش کرتا ہوں خاص طور سے مولا آپ بحث فرماتے ہیں کہ لائے ہوتے غطبر کس کو ڈرانے کے لیے لائے ہوتے غطبر کس کو ڈرانے کے لیے یہ کھیلاؤنے تو ہیں اسغر کو ہسانے کے لیے لائے ہوتے غطبر کس کو ڈرانے کے لیے یہ کھیلاؤنے تو ہیں اسغر کو ہسانے کے لیے کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے کوئی ترکیب کرو جان بچانے کے لیے کوئی ترکیب کرو جان بچانے کے لیے ہیدری شانے سے لنگا جو ابھی انگڑائی تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے قیامت آئی میں ہوں آباس مجھے شیرِ علی کہتے ہیں میں ہوں آباس مجھے شیرِ علی کہتے ہیں سانیِ حیدرِ قرار لقب میرا ہے کیا واقعی تھک تو نہیں کہ کہیں مجھے شیرِ علی کہتے ہیں سانیِ حیدرِ قرار لقب میرا ہے پاک سلبوں میں جو ٹھہرا وہ نصب میرا ہے پاک سلبوں میں جو ٹھہرا وہ نصب میرا ہے علی اسغر کے تباسم میں غزب میرا ہے یعنی جو کچھ بھی خدا کا ہے وہ سب میرا ہے تھام کر میری ابا نفذِ وفا چلتی ہے میرے آنکھوں کے اشارے پہ قضا چلتی ہے میں ہوں آباس مجھے شیرِ علی کہتے ہیں حضرات میں آخری بند آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دیکھیں گے کہ لڑنے آیا نہیں اس واسطے سمجھاتا ہوں لڑنے آیا نہیں اس واسطے سمجھاتا ہوں اپنے مقصد کو تمہیں کھول کے بتلاتا ہوں مشک بھرنے کے لیے نہر پا میں جاتا ہوں تم یہی ٹھہرو ابھی لوٹ کے میں آتا ہوں تم یہی ٹھہرو ابھی لوٹ کے میں آتا ہوں راستہ روک کے تم کچھ بھی نہیں پاؤگے میں اگر غیز میں آیا تو کدھر جاؤگے میں ہوں آباس مجھے شیرِ علی کہتے ہیں میں ہوں آباس مجھے شیرِ علی کہتے ہیں حضرات یہ میں مختا پیش کرتا ہوں اگر کوئی نئی بات کہی ہو تو دعا سے نماز دی جائیں میں ہوں آباس مجھے شیرِ علی کہتے ہیں لفظِ حساس کا افہام مانی میں ہوں لفظِ حساس کا افہام مانی میں ہوں تیرے دریائے طبیعت کی روانی میں ہوں فاتحِ خیبر و خندق کی جوانی میں ہوں جو کبھی ختم نہ ہو ایسی کہانی میں ہوں جو کبھی ختم نہ ہو ایسی کہانی میں ہوں ہر جگہ پریچہ میں سکائے حرم اٹھتا ہے میرا لاشا نہیں اٹھا تو علم اٹھتا ہے موسیقی 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 ہم رتبہِ اسمت با خدا کوئی نہیں ہے ہم رتبہِ اسمت با خدا کوئی نہیں ہے ہم رتبہِ اسمت با خدا کوئی نہیں ہے نکتے ہیں بہت نکتہِ با کوئی نہیں ہے نکتے ہیں بہت نکتہِ با کوئی نہیں ہے اور یہ میں دوسرا مطلبت اور خاص پیش کرتا ہوں اس پہ انشاءاللہ آپ ضرور داستے نوازیں گے کہ جو کہتے ہیں ماتم کا سیلا کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں ماتم کا سیلا کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں ماتم کا سیلا کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں ماتم کا سیلا کوئی نہیں ہے ان لوگوں کے شجر کا پتہ کوئی نہیں ہے اور میں یہ جنابِ ابو طالب کے حوالے سے یہ پیش کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیں گے کہ ہر مور پہ مل جائیں گے سفیان ہزاروں لیکن ابو طالب سا چچا کوئی نہیں ہے لیکن ابو طالب سا چچا کوئی نہیں ہے اور یہاں سمیتہ سلسل سے تین اشار پیش کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیں گے کہ کہتے ہیں شہیدوں کی صفے دیکھنے والے کہتے ہیں شہیدوں کی صفے دیکھنے والے قدمِ علی اسغر سے بڑا کوئی نہیں ہے قدمِ علی اسغر سے بڑا کوئی نہیں ہے جب میں نے یہ پوچھا کوئی اکبر سہسی ہے جب میں نے یہ پوچھا کوئی اکبر سہسی ہے بے ساختہ یوسف نے کہا کوئی نہیں ہے بے ساختہ یوسف نے کہا کوئی نہیں ہے بے ساختہ یوسف نے کہا کوئی نہیں ہے اور مٹی تو ہے مکے کی مدینے کی بھی تاہر مٹی تو ہے مکے کی مدینے کی بھی تاہر مٹی تو ہے مکے کی مدینے کی بھی تاہر مٹی تو ہے مکے کی مدینے کی بھی تاہر ان میں سے مان گئی خاک شفا کوئی نہیں ہے اور جو مجلس کے تبرک کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے میں بیش کرتا ہوں کہ افہام حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے افہام حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے مجلس کے تبرک سی غیظہ کوئی نہیں ہے مجلس کے تبرک سی غیظہ کوئی نہیں ہے مجلس کے تبرک سی غیظہ کوئی نہیں ہے محمد اللہ 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 محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ قرآن اور اہلِ بیت علیہ السلام یہ دونوں دو چیز ہم کو ملی ہیں ہمیں پیش کرتا ہوں مطلعہ ان لوگوں کے مٹ جانے کا امکان بہت ہے ان لوگوں کے مٹ جانے کا امکان بہت ہے ان لوگوں کی مٹ جانے کا امکان بہت ہے جو کہتے ہیں میرے لیے قرآن بہت ہے جو کہتے ہیں میرے لیے قرآن بہت ہے اوہ ویسے تو بہت سخت ہے مولا تیری مدھا مولا تیری مدھا ہاں تیرا کرم ہو تو یہ آسان بہت ہے ہاں تیرا کرم ہو تو یہ آسان بہت ہے یہاں سے میں آخری شعر بطور خاص سما فرمائیں گے کہ سنتا ہوں کہ آتے ہیں یلی قبر میں ملنے سنتا ہوں کہ آتے ہیں یلی قبر میں ملنے سنتا ہوں کہ آتے ہیں ہاں یلی قبر میں ملنے اس واسطے مر جانے کا ارمان بہت ہے اللے نجر نجر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نیرے محمد بول محمد باوہ سے بلد سلوان سنتاہو کے آتے ہیں علی قبر میں ملنے سنتاہو کے آتے ہیں سنتاہو کے آتے ہیں علی قبر میں ملنے اس واسطے مر جانے کا ارمان بہت ہے اس واسطے مر جانے کا ارمان بہت ہے